بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ how are you dear students this is your mass period first recite dua with me oh my lord increase my knowledge بیٹا open your book page number 32 on page number 32 we have prime factorization we have trees کتنے beautiful trees ہیں ہم ان کی prime factorization trees کے طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں کیسے اگر ہم سے کہا جائے کہ ہمیں 12 کے prime factors معلوم کرنے ہیں تو ہم نے کیا لکھا 3 کے اپر post part میں ہم نے لکھ دیا ہے 12 اب 12 کونسے tables میں آتا ہے 12 2 کے table میں بھی آتا ہے تو ہم نے لکھا 2 6 are 12 12 سے ہم نے دو lines بنائی اور دو circle بنائے اور 2 into 6 لکھ دیا 2 multiply by 6 is 12 اچھا 2 ایک prime number ہے 2 مزید کسی اور table میں نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر end ہو گیا 6 composite number ہے 6 اور بھی tables میں آتا ہے کونسے table میں آتا ہے 2 3s are 6 تو یہاں پر ہم نے 2 لکھا اور 3 لکھا اب آخر میں ہمیں پاس کیا number آگئے بیٹھے 2 2 3 یہ تینوں prime numbers ہیں یہ کسی بھی table میں نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 12 کے prime factors کیا ہو گیا ہے 2 2 3 اچھا یہ تو 12 کے لیے ایک طریقہ ہوا نا 2 6s are 12 12 کا ایک اور بھی طریقہ ہے 3 4s are 12 ہوتا ہے ہم اس سے بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں 3 4s are 12 3 prime number ہے تو بس یہیں پہ چھوڑ دیا 4 جناب composite number ہے یہ 2 کے table میں آتا ہے نا 2 multiply by 2 is 4 2 2 is 4 پھر ہم نے یہ کیا 2 2 is 4 آخر میں ہمارے پاس کیا آگیا 3 2 2 یہاں بھی کیا تھا 3 2 2 12 کے prime factors کیا ہوں گے 3 2 2 3 2 2 چاہے آپ کسی بھی طریقے سے کر لیں ایک اور example دیکھتے ہیں بیٹے انہوں نے کہا ہے کہ آپ 18 کے prime factors معلوم کریں تو پہلے ہم نے 18 سوچا کون سے table میں آتا ہے 2 کے table میں آتا ہے 2 9s 18 سے 2 lines بنائیں اور 2 اور 9 لکھ دیا اب 2 تو prime number ہے یہ تو یہاں پہ بات ختم ہو گئے لیکن 9 is a composite number 9 کس table میں آتا ہے 3 3s are 9 اب آخر میں کیا آگئے number ہمارے پاس 2 3 3 یہ تینوں prime numbers ہیں تو بس اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا 3 end ہو گیا اچھا اب 18 دوسرے table میں بھی آتا ہے کس میں 3 کے table میں بھی آتا ہے 3 6 are 18 3 2 کے prime number ہے تو یہاں پر اس کی بات ختم ہو گئی لیکن 6 is composite number 6 اور کونسے table میں آتا ہے 3 2 is a 6 تو ہم نے لکھا 3 and 2 اب یہ چونکہ last میں آگئے prime numbers تو بس ہماری بات ختم ہو گئی 18 کے prime numbers کیا آ رہے ہیں 3 3 2 یہاں کیا آ رہے ہیں 3 3 2 تو prime factors of 18 are 2 into 3 into 3 چاہے آپ کسی بھی table سے کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے بیٹے prime factors نکال لیں یعنی کہ ہمیں آخر تک ان numbers پہ جانا ہے جو مزید کسی table میں نہ آتے ہوں ٹھیک ہے بیٹے اب کمچو ایکسرسائز 2D question number 4 we are on page number 34 بیٹے and here we have question number 4 write today's date over here what is the question draw factor trees to show the prime factors of the given numbers ہمیں ان کے factor trees بنانے جو ہم ابھی دیکھتے ہوئے آئیں اور ان کے prime factors show کرنے پہلا ہمارے پاس کیا ہے 15 تو آئیے اس کا tree بناتے ہیں یہ tree بنایا ہم نے tree میں ہم نے top most پہ لکھ دیا 15 اچھا 15 کس table میں آتا ہے 2 کے table میں آتا ہے نہیں آتا یہ تو odd number ہے پھر 3 کے table میں آتا ہے بالکل آتا ہے تو ہم نے اس میں سے دو lines نکالیں دو circle بنائے دونوں کی بیچ میں multiply کا sign لگایا 3 5 5 ذا 15 ٹھیک ہے اب 3 کیا ہوئے prime number ہے یہاں پہ اس کی کہانی ختم ہوگئی 5 کیا ہے 5 بھی prime number ہے 5 بھی کسی کے table میں نہیں آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوگئے کہ 15 کے prime factors کیا ہوگا ہے 3 & 5 کیسے لکھیں گے ہم prime factors of 15 3 5 ٹھیک ہے بیٹے now come to part b 20 20 کا 3 دیکھتے ہیں بیٹے 3 بنایا ہم نے سب سے اوپر ہم نے 20 لکھ دیا اب 20 کس table میں آتا ہے 2 کے table میں آتا ہے بلکل صحیح بات ہے ہم نے اسے دو لائنیں نکالی 2 ہم نے circle draw کیے بیچ میں multiply کا sign لگایا 2 کے table میں آتا ہے 2 tens are 20 2 تو آگیا ہمارے پاس prime number یہاں پر اس کی کہانی ختم ہوگا ہے لیکن 10 is a composite number تو یہاں سے ہم مزید دو لائنیں نکالیں گے اب یہ کون سے table میں آتا ہے 2 5 is a 10 2 multiply by 5 10 اب ہمارے پاس کیا number آگیا ہے 2 2 5 کیا 2 2 5 کسی اور tables میں آتے ہیں نہیں آتے اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ prime factors of 20 are 2 2 5 ایسے اس کو لکھ لیں گے prime factors of 20 is equal to 2 2 5 now part c is 14 14 کا tree بناتے ہیں 14 لکھا ہم نے 14 کس table میں آتا ہے even number ہے تو 2 میں تو آتا ہی ہوگا یقینا 2 circle بنائے ہم نے اور multiply کا sign لگایا 2 2 7s are 14 ہے نا اچھا اب 2 کیا ہے بیٹے 2 بھی prime number ہے کسی اور table میں نہیں آتا اور 7 بھی prime number ہے تو بس یہاں پہ ہمارا ختم ہوگیا اب ہم لکھ لیتنے اس کے prime factors prime factors of 14 is equal to 2 7 چھیک ہے part d کیا ہے ہمارے پاس 8 8 کا tree بنا لیا ہم نے 8 ہم نے upper most part میں لکھ دیا اچھا 8 کس table میں آتا ہے جی 8 بھی چونکہ even number ہے تو یہ 2 میں تو آتا ہی ہوگا 2 multiply by 4 2 4 is a 8 یہ 2 آ گیا prime number یہاں پہ کہانی ختم ہو گئی اب 4 4 is a composite number 4 آتا ہے 2 کے table میں مزید تو اس کو پھر دوسرے دو circle بنائے ہم نے اور اس میں ہم نے لکھ دیا 2 2's a 4 اب آخر میں ہم ہے بس کیا آگیا ادھر بھی 2 2 آگیا اس کا مدب ہوا کہ یہ 3 اس کے prime factors ہو گئے prime factors of 8 is equal to 2 2 2 ٹھیک ہے بیٹے now part e is 21 this is a tree of 21 21 کس table میں آتا ہے 2 میں تو نہیں آتا ہے کیونکہ یہ اور number ہے 3 میں آتا ہے جی 3 میں آتا ہے 3 multiply by 7 3 7's a 21 3 is a prime number یہاں پہ اس کی کہانی ختم 7 is a prime number تو بس یہاں پہ یہ بھی stop ہو گیا تو 21 کے prime factors کیا ہو گئے 3 and 7 اس کو ہم ایسے لکھ لیں گے prime factors of 21 3 7 part number f 22 ہے بیٹے یہ آپ خود کریں گے part number g 16 یہ دیکھ لیتے ہیں we have tree of 16 16 کس table میں جاتا ہے even number ہے تو 2 کے table میں تو ضرور آتا ہے 2 8 16 ٹھیک ہے یہاں پہ 2 آگئی بات ختم ہوگا یہاں پہ 8 ہے 8 کس table میں آتا ہے 8 2 کے table میں آتا ہے 2 4 18 ٹھیک ہے اب یہاں پر 4 آ گیا 2 تو prime number ہے یہاں پہ story ختم لیکن 4 جو ہے وہ composite number ہے 4 مزید کس table میں آتا ہے 2 2 4 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا prime factors آگئے 2 2 2 2 کیسے لکھ دیں گے ہم prime factors of 16 is equal to 2 2 2 2 multiply کر کے دیکھ لیں تو بھی 16 آ جائے گا 2 2 4 4 2 8 8 2 16 ٹھیک ہے بیٹے now بیٹا you have to do the remaining parts of it اوکے complete question number 4 in your copy make beautiful trees جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ � reading that's it's the ت to people on